واشنگٹن نائٹ شو with آسم صدیقی اسلام علیکم ناظرین واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان آسم صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں بغیر کسی تعرف کی محتاجیں فوزی کسوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پرگرام میں آنے کا ناظرین پرگرام شروع کرنے کے ساتھ ہی ایک بہتی خبر جو ہمارے لیے بہتی سرپرائز تھی زینب علی حیدر جو کہ 2012 میں مس پاکستان بنی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہاں پر فیشن شوز اور دوسرے مس پاکستان کے ایونٹس کرنے شروع کیے اور ایک بڑا پوزیٹف ان کا رول تھا معاشرے میں جو کہ امریکن معاشرے میں ایک بہت اچھی تبدیلی لے کر آئی تھی اور میں خود ان کے شو میں گیا اور دیکھا میں نے کہ ایک بہت اچھا پرگرام ہوتا تھا اور آپ بھی مل چکی ہیں ان سے تو ابھی وہ کچھ دن پہلے جو ہیں ایک گاڑی کے حادثے میں جو ہے ان کا انتقال ہو گیا اور یہ کمیونٹی کے لیے ایک بڑی دردناک ایک ایسی افسوسناک خبر تھی کہ میں آج جب جن کے جنازے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ آئے ہوئے تھے نیو یورک سے لوگ آئے ہوئے تھے تو یہ ایک میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہم پاکستانی یہاں پر پاکستانی کمیونٹی کے اندر جو تھوڑے بہت لوگ ہوتے ہیں جو کہ کچھ اپنے شو اپنے کچھ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں نوکری کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے کچھ اپنے پروفیشن میں یا کچھ اپنا شوق پورا کرتے ہیں اور اتنی ینگ ایج میں جب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو آپ تو مل بھی چکی ہیں تو مجھے تھوڑا سا بتا ہے جی بالکل بہت شکریہ آسیم اور واقعی جیسا آپ نے کہا یہ بہت ہالناک اور دل ہلانے والی خبر تھی بہت ہی ٹراجیڈی ہے بہت کم عمر تھی بہت بہ اخلاق تھی اور کبھی بھی کمیونٹی میں کسی کی بھی ایسے ہو جائے تو سبی کے دل کو لگتا ہے بہت یہ تو کم عمر اتنی تھی اور ہم ریلی ویری ساری اور ان کی فاملی کے ساتھ کنڈولنسز کیونکہ جب آپ کا کسی چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے تو آپ اس چیز کو شوق سے کرتے ہیں اور جب آپ شوق سے کرتی ہیں تو اس میں ایک مطاب حاصل رہت ہوتا ہے تو میری بیلی نے بھی یہ جناب سے بنا لی اس نے اسٹارٹ ایک پیجل سے کیا یہ چیز دی اس کے بعد اس نے خود شروع کیا الحمدللہ ہمارا افتار اس کو کامیابی دی اور میری یہی کوشش دی کہ میرے بچے اپنا نام پیدا کریں ایک اچھے طریقے سے جس میں لوگ انہیں اچھے نام سے کیا کریں نامیں بھورے نام سے بلکل ناظرین آج تو میں بھی جو ہے بلکل الفاظ میرے ساتھ نہیں دے رہے کیونکہ جب میں ان کے جنازے میں گیا تو میں نے دیکھا جب آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو تین دن ہو چکے ہوں گے کیونکہ آج وینس جے ہے اور آج ان کو سوپردخواب کیا گیا ہے دبنایا گیا ہے تو جنازے میں میں نے دیکھا کہ پاکستانی کمیونٹی جو بھی اچھے لوگ ایکٹیو لوگ تھے وہ وہاں نظر آئے سوشل میڈیا سے لے کر شو بیس سے لے کر وہاں پہ کافی تعداد نظر آئی تو نظر آیا کہ زینب جو تھی وہ ہم سب کو جو ہے اس کے جانے کے بعد اور احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی اچھی تھی اس نے کتنا اچھا اخلاق رکھا وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اخلاق کی بہت اچھی تھی اور ایک بڑا پوزیٹف چیز انہوں نے شروع کی تھی یہاں پر تو ہم ایک ایکسکلوسف پرگرام کریں گے زینب کے لیے ابھی وہ وقت نہیں تھا کہ ہم کسی سے انٹرویو لیتے کیونکہ ہر آنکھوں میں جو تھے ہم نے آسوں دیکھے اور ان آسوں کے ساتھ جو ہے ہم سے کیا سوال کرتے اور وہ کیا جواب دیتے تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ زینب علی کا ایک پورا ایکسکلوسف پرگرام کریں گے تو ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ابھی کچھ دن پہلے جو ہے کراچی میں فیس سیون میں ایک لڑکی کو اغوا کر لیا گیا تھا اور ان کے ساتھ جو صاحب تھے ان کو گولی مار دی تھی اور وہ اس وقت جو ہے وہ آئی سیو میں ہیں ہمارے ساتھ مختار عباسی صاحب ہیں ہمارے اکثر سن کی خبروں کے حوالے سے وہ ہمیں جو ہے وہ گاہے بگاہے اپنا تجزیہ دیتے ہیں تو مختار عباسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ فون لائن پہ آنے کا ملپان یاسم صاحب مختار عباسی صاحب یہ جو دعا منگی کا جو قصہ ہے یہ بتائیں گے کہ اس کو کیسے اغوا کیا اور اتنے دن جو ہے ہو گئے ہیں کسی قسم کی کوئی آپ لوگوں کو میں نے دیکھا آپ لوگوں نے اعتجاج بھی کیا ہے وہاں پہ کافی اور وہاں کے آئی جی نے بھی جو ہے اس پہ ایکشن لیا ہے لیکن کسی بھی قسم کی کوئی ایسی خبر نظر نہیں آرہی کہ وہ بازیابی کا یا جو اس کے ساتھ جو لڑکا تھا جو کہ خود زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے اس قصے کے بارے میں جی آسم صاحب آپ کی بڑی مہربانی یہ ابھی کرنٹ ایشو ہے میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ پاکستان میں سب سے کراچی جو ہے وہ بڑا بھی شہر ہے اور عام بھی شہر ہے لیکن صندوقہ جو ہے وہ کیپیٹل ہے اور کیپیٹل سٹی ہے جو ساری ایڈمسٹریشن ہیں وہ کراچی میں بیٹھی ہیں صندوقہ چیف منسر ہو یا آئی جی ہو یا چیف سیکیٹری ہو اور خاص کر کے کراچی کا جو علاقہ ہے دیفنس وہ پرامن علاقہ کہلاتا ہے دیفنس کا علاقہ جہاں سے دعا منگی اگوا کی گئی ہے وہ علاقہ کراچی میں سب سے زیادہ پرامن اور وہاں زیادہ تر سیکیورٹی رہتی ہے اور وہ سیکیورٹی اللہ علاقہ کہلاتا ہے دعا منگی کے اگوا کو تقریباً آج چار دن گزرنے کے باوجود اب تک اس کی بازیہ بھی نہیں ہوئی ہے کچھ سوال ہے جو جو صرف میرے نہیں بلکہ ہر سوسائٹی کے آدمی کے اور ہر فرد کا یہ سوال ہے کہ کیا سیکیورٹی اطارے اتنے بحث ہو چکے ہیں یا اس کیس میں سیریس نہیں ہیں کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کیس میں کسی اہم شخصیت کا شخصیت کا کوئی دباؤ ہے کیا کیونکہ بجرم شاید ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں پاکستان کی پولیس کو سب معلوم ہوتا ہے اور ان کی جو ایجنٹس ہیں ہوتی ہیں اور خاص کر کے جو فورسز ہیں ان کے جو انٹیلیجنز ہیں وہ بہت اور خاص کر یہ سی سی ٹی وی کیمیرہ میں ان کے فوٹو جائے ہیں اور دعا کہ جب ان کو اگوا کیا گیا تھا تو ان کی پرس جو ہے وہ وہاں گری تھی تو ایک رکشے والے نے وہ پرس اٹھا کے وہ بھی پولیس والوں کو دی تو ابھی تک یہ بجرم پکڑے کیوں نہیں جاتے اور یہ دعا کا معاملہ گیر معمولی معاملہ ہے اچھا یہ کراچی میں رینجرز بھی تو ہے نا رینجرز بھی تو ہے اس نے آپ لوگوں کی ہیلپ نہیں کی ڈی جی رینجرز نے کچھ آپ لوگوں کو بتایا جی رینجرز بھی ہے لیکن ہم ہم تو ساری سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں ساری سیکیورٹی جو بھی فورسز ہیں اس میں رینجرز بھی ہے اس میں پولیس بھی ہے تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا چہر ہے یہ کوئی کچھو تھر یا کوئی گاؤں یا کوئی صدقے کوئی دیاد کا علاقہ نہیں ہے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے یہ ڈیفینس کا علاقہ ہے جہاں ہر بھی اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھتا ہے اور اس ڈیفینس کے ہر گلی میں آپ کو تقریباً سیکیورٹی ملے گی بلکل مختار عباسی صاحب اس لڑکی کا جب ہم سے آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ یہ پانچ سال جو ہے یہ امریکہ میں پڑھ کے گئی ہے اور ایک بڑے اچھے گھرانے سے ہے ان کے گھر میں مطلب ان کی فیملی میں رائٹرز ہیں ڈراما آرٹسٹ ہیں شوپ اس سے تعلق رکھنے والے ہیں یہ بھی کوئی چھوٹے موٹے کوئی کسی گھر کے لوگ نہیں ہیں یہ بھی ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کے باوجود بھی جو ہے کہ جو بگوا کرنے والے ہیں وہ ان سے زیادہ پاورفل ہیں یہ یہ بات تو ہم آسف صاحب آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لڑکی معمولی لڑکی نہیں ہے یہ گیر معمولی لڑکی ہے ایک تو امریکہ میں یہ چار پانچ سال رہی ہے بہت ایڈوگیٹڈ لڑکی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس فیملی سے تعلق رکھتی ہے جس فیملی اس کا جو ماما ہے ایجاز منگی وہ بڑا اچھا بڑا رائٹر بھی ہے دانچور ہے رائٹر ہے اس کا بڑا بہت بڑا نام نام ہے کالمسٹ ہے اس کے جو والد ہے نسار منگی صاحب وہ بڑا فرشتہ صفت انسان ہے وہ بڑا اچھا سا ٹاکٹر ہے تو یہ ایڈوگیٹڈ ایک فیملی ہے ملکہ یہ کوئی عام فیملی نہیں ہے اور یہ جو لڑکی ہے یہ لڑکی ایک ماڈرن لڑکی تھی اور فیملیسٹ تھی سوشل ایکٹرسٹ بھی تھی اور ابھی جو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں نا آسم صاحب وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں یہاں جو سماج ہے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بجائے اس کو اس سے ہمدردی کرنے کے بجائے دعا کو اپنی بیٹی یا بین ماننے کے بجائے ان پر کچھر اچھلا پینٹ میں ہیں بھائی وہ جینز کی پینٹ کیوں پینٹتی ہے ظاہر ہے جینز کی جب پینٹ پینے گی ایسی ڈریسیں پینے گی تو آدمی تو اس پر عاشق ہوں گے نا یہ یہ کہاں کی بات ہے دیکھیں مختار صاحب مختار صاحب سوشل میڈیا پہ تو کبھی بھی آج تک کوئی پابند ہی نہیں لگا سکا کیونکہ ہر قسم کا دماغ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اکٹے رہتا ہے تو ہم تو بلکل اس کو سوشل میڈیا کو نہیں لیں گے لیکن میں نے دیکھا آپ کی تقریروں میں آپ کو اردو میڈیا سے کافی شکایات ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیں بلکل اگزیٹ آسم صاحب ہم ہمیں شکایت ہے اور ہمیں دکھ بھی ہے دکھ یہ ہے کہ ہم یہ فرق کرنا نہیں چاہتے ہیں اگر کراچی کے ڈیفینس میں کیرشدی لڑکی اردو بولنے والے لڑکی اگر اگوا ہوتی ہے تو ہم ان کو بھی اپنی ماں اور بیٹی سمجھتے ہیں ان کو بھی ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری فیملی میں بار ہے تو یہ ہم بڑی دکھ کی بات دکھ سے کہتے ہیں کہ جب کراچی میں ڈیفینس میں ایک سندھی لڑکی اگوا ہوتی ہے تو ایک چینل پہ بھی خبر نہیں آتی ہے کل تیم تلوار پہ بہت سارے سوسائیٹی کے مظاہر ہوئے سیولی سوسائیٹی اس میں دانشور تھے اس میں رائٹر تھے اس میں سوشل ایکٹرس تھے اس میں بہت ساری فیمنسٹ تھیں تو ان کی خمر نہیں چلائی تو آپ اس پر میڈیا کی پابندی سمجھتے ہیں اس کو کہ میڈیا کی پابندی نے نہیں چلائی نہیں 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 یہ میڈیا کی پابندی نہیں ہے یہ بسکلی جو میڈیا میں دسپ پرست لوگ بیٹھے ہیں یہ ان کی دسپ پرست نہیں ہے اس میں پابندی کی کیا بات ہے آسم صاحب جیسے آپ بھی تو ہیں نا آپ آسم صاحب آسم صدیقی آپ بھی بیٹھے ہیں آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں لیکن آپ تو دعا کو اپنی سمجھو کہ اپنی بیٹی سمجھتے ہیں بلکل بلکل اسی لیے آپ کو بلایا بھی اسی لیے ہے پرگرام میں لیکن چلیں اللہ تعالی دعا کو جلدی بازیاب کرے اور خیر خیریت سے ہو تو میں آپ سے تھوڑا سا اور آگے پوچھوں گا کہ پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا تھا کہ سندھ میں بھی کئی لوگوں کو اغوا کیا کسی کو پھر ہندو بچیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوں وہ بھی آپ نے ہمارے پروگرام میں آکے بتائیں تو بتایا کہ جو لاس ٹائم جو ساتھ لڑکیوں کے ساتھ ایک ساتھ ہوا تھا ابھی کیا حالات ہیں وہاں پر آسر صاحب فوجیہ کسوری صاحب بھی شاید ہماری بات سن رہی ہے یا آپ کے سامنے بیٹھی ہوگی یا آپ کے ساتھ بیٹھی ہوگا نہیں نہیں وہ بیٹھی ہوئی ہے ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے آسر بات ہماری شکایت ہے وہ ہم فوجیہ سے بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بیٹ گورننس کا معاملہ ہے آسر جی پیپلز پارٹی سے ہماری بڑی سب سے بڑی جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بارہ سال جو ہوئے ہیں سدھ پر اکبرانی کے ان بارہ سال میں انہوں نے اپنی گورننس کو بہتر نہیں بنایا ان کی گورننس بیٹ گورننس رہی ہے ہمیں جو پیپلز پارٹی سے شکایت ہے وہ بڑے میں بڑی شکایت کیے ہیں ان کے جو ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں جو منسٹر ہیں جو وزیر ہیں مشیر ہیں یا ان کی جو ساری قیادت ہے وہ سارے دن جو ہیں وہ پیسے میں پیسے میں لگی ہوئی ہے کہ پیسے کسے کمیشن کسے لی جائے ٹھیکوں کا پیسہ کسے لیا جائے اور ٹرانسفر پوسٹنگ کا پیسہ کسے لیا جائے اور انہوں نے جو یہ اپنے اداروں میں جو پولٹیکل انوارمنٹ کی ہے انہوں نے صد کو بہت بڑا نقصان دیا ہے ہیں تو پجاب کی بھی صورتہ لیسی لیکن پجاب پھر بھی صد سے گورننس سے کافی کافی بہتر ہے ہمارے پاس آسم صاحب ہمارے پاس ابھی نوے لاکھ آدمی ہیپاٹائٹس بی اور سی کے شکار ہیں اسی پرسینٹ آدمی اسی پرسینٹ آدمی پوائزن کے پانی پی رہے ہیں اسی پرسینٹ آدمی اور ابھی یہ جو ماکر آئی ہے اُٹو میں شاید اس کو تٹی کہتے ہیں شاید یہ جو جی جی تو یہ ابھی انہوں نے انہوں نے ساری صد کو تباہ کر دیا ہے ابھی بھی آپ دیکھیں میں آپ کو بھیج رہا ہوں وہ ماکر تٹی جو ہے وہ کھا جاتی ہیں پانی کا فکتان ہے پینے کا پانی جو ہے وہ آدمیوں کو پوائزن کا پانی مل رہا ہے اسی وجہ سے یہ ہمارے ڈاکٹر فیسل سہودنار صاحب ہیں جو لیور سرچن ہیں اسلامباد میں ہمارے میں بھی خود اللہ کا فیشن پر آؤں ہوں تو میری رسرچ ہے کہ نوے لاکھ آدمی جو ہیں وہ ہپاٹائٹس بی اور سی کے شکارت ہیں اچھا مختار صاحب ہمارے ساتھ فوزیہ کسوری صاحبہ ہوں اور انہوں نے ہم نے دیکھا کہ سندھ میں بھی جو ہے کافی کام کیا ہے پانی پہ تو فوزیہ صاحبہ آپ کچھ پوچھنا پوچھائیں گی کہ آپ نے بھائی میں آپ سے ایک بات تو پہلے یہ کہوں گی کہ آپ نے جو بیڈ گووننس کی بات کی ہے یہ بالکل آپ نے صحیح کہی ہے اور ہر شہری کا حق ہے سب سے امپورٹنٹ کام کسی بھی ریاست کا حکومت کا جو ہوتا ہے وہ اپنے شہریوں کی جان اور مال کا تحفظ ہوتا ہے تو جس معاشرے کے اندر جس سوسائیٹی کے اندر حکومتیں سیفٹی آف لائف نہیں دے سکتی ہیں جو ان کی پروٹیکشن نہیں کر سکتی ہیں ایک یہ تو ایک ٹوٹل بریکڈاؤن ہے پورے پاکستان کے اندر بھائی یہ صرف سندھ سے کنفائنڈ نہیں ہے آپ اگر کے پی کے میں دیکھیں آپ بلوچستان میں دیکھئے کہ کس نویت سے بلوچستان کے اندر کیا کچھ ہوتا رائے صدیوں تک اور آج بھی اور آپ پنجاب کے اندر دیکھئے جیلوں کے اندر لوگ مر جاتے مار دیا جاتا ہے پولیس انکاؤنٹرز میں مار دیا جاتے ایف آئی آرز نہیں کٹنے دیتے یہ جو پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے شہریوں کی یہ ہمیشہ سے ہو رہی ہے امید یہ تھی کہ جو ایک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی وہ اس نظام کو تبدیل کرنے میں اپنا رول پلے کرے گی ابھی وہ فیلال نظر نہیں آ رہا ہے اور لوگوں پہ ظلم ہو رہے ہیں اور انصاف نہیں ملتا ایک عام شہری کو میں دعا کرتی ہوں کہ یہ جو بچی کڈنیپ ہوئی ہیں اللہ کرے کہ یہ مل جائیں اور بلکل صحیح سلامت اپنے گھر واپس لوٹ جائیں اس کے اندر بھائی یہ نہیں ہے کہ کون غریب ہے اور کون امیر ہے سب ہی کے ساتھ زیادتیاں کروس دا بورڈ ہو رہی ہیں تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسے حالات ہوں اور ہمارے ادارے اتنے مضبوط ہوں جو عام شہریوں کو تحفظ دے سکیں اب آپ نے جو دوسری بات کی بھائی بہت جی آپ نے جو بہت امپورٹنٹ بات کہی آپ نے بیماری کا ذکر کیا آپ نے پانی کا ذکر کیا بھائی میں میرا میں نے ساری زندگی اپنی اس وقت میں کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہوں مگر میرا تمام جو بھی سیاسی زفر یا زندگی کا ایز این ایکٹیوز ٹائم گزرا ہے بھائی وہ میں نے ہمیشہ وہ کام کرنے کی کوشش کیے جس میں ایک عام آدمی کی زندگی میں امید دے کے بہتری لاسکیں جو ہم تھوڑا سا اپنا کام کر سکیں اپنے حصے کا کہ ہم لوگوں کو صاف پینے کا پانی بات کریں مہایا کریں ہم لوگوں کے لیے جابز کی بات کریں انصاف کی بات کریں یہ تمام چیزیں تو بھائی میرا اس وقت ڈیریکٹلی میں ایکزیکیٹیو ڈیریکٹر ہوں ہیومن نیسیسٹی فاؤنڈیشن کی اور یہ وہ وارٹر چیارٹی ہے جس کو شہید جنیت جمشید نے اسٹیبلش کیا تھا دوہزار پندرہ سولہ میں تو ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں جو ہمارے ڈونرز ہیں جو ہم فنڈریزنگ کرتے ہیں کہ وہ ہم پانی کے صاف فرہام کریں پینے کا لوگوں کو تو جس وقت جنیت جمشید کی شہادت ہوئی تھی اس وقت صرف سات سے آٹھ کوئیں تھے پانی کے یہ وارٹر سٹیشنز ہوتے ہیں ایکچلی فل فلیچ جو سولہ پاورڈ ہوتے ہیں جو ریورس آسماسز کی پروسس سے پانی کو کلین کرتے ہیں لیبز میں ٹیسٹنگ ہوتی ہے جب وہ ڈرنکبل قرار دے دیا جاتا ہے اس وقت وہ پانی بلکل ایسے صاف مہیا ہوتا ہے کمیونٹیز کو محلوں کے اندر جو بلکل جیسے آپ سمجھئے ہنڈرڈ پرسینٹ پیور وارٹر ہوتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں اور آج الحمدللہ ہمارے کوئی ساڑھے چار سو سے زائد وارٹر سٹیشنز ہیں in all areas of پاکستان بھائی جب پاکستان میں فلرز آئے تھے میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی صدر تھی ویمن ونگ کی تو میں اپنی بہت سی خواتین کو لے کے میں نے سندھ کے کوئی بارہ پندرہ ڈسٹرکس کا دورہ کیا تھا میں بھائی اپنی آنکھوں سے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا تھا کہ ایسے تحلاف تھے پانی کے گندے جن میں جانور اور بچے دونوں ایک ساتھ مو ڈال کے پانی پی رہے تھے یہ بہت گناہ عظیم ہے بہت بڑا گناہ ہے جی اور میں سمجھتی ہوں کہ تمام لوگ بشمول ہم اور آپ جیسے شہری ہم سب کا اس میں کردار ہیں حکومتوں پہ تو ذمہواری ہے بہت بڑی وہ تو جواب دے ہوں گی کہ انہوں نے کیا کیا اس بہتری لانے کے لیے یا نہیں کیا مگر ہم آپ بھی بھائی مل کے جو بھی کر سکتے ہمیں اس کے لیے کرنا چاہیے ہم بہت کوشہ ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ سے اس پروگرام میں ملاقات ہوئی ہے میں آسم صدیقی صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سے میرا نمبر شیئر کریں آپ مجھے بتائیے گا میں انشاءاللہ جہاں ضرورت ہوتی ہے ہم نے تھرپارکر میں اتنے وارٹر سٹیشن سو سے زیادہ ہیومن نیسیسٹی فاؤنڈیشن نے وہاں پر یہ وارٹر ویلز لگوا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے میٹم فوجیہ صاحبہ ہماری ہماری بڑی خوشنصی بھی ہے کہ آسم صاحب کی توسط سے آپ سے ملاقات ہو یہ ہم خود چاہتے ہیں کہ ریاست کا تو بیسر کیا لیکن کام ہے لیکن ہم جو شہری ہیں ان کے بھی فرائض ہیں آپ جیسی بہت سیریس اور سنجیدہ اور ایک ذمہوار جو فیمیل ہیں میٹم ہیں ہم پر سبری پر یہ فرض آئیت ہوتا ہے کہ ہم جو بھی ہمارے بس میں ہے وہ ہم اچھے سے اچھے کام کریں خاص کریں کہ یہ پانی کا جو معملا ہے یہ جو آپ نے اٹھایا ہے یہ آئے 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 اپریشید بیٹم آئے اپریشید نہیں نہیں بہت شکریہ آپ کا اور پلیز میں آپ سے ریکویس کروں گی کہ آپ گوگل کر کے ضرور دیکھئے گا اور یوٹیوب پہ ہیومن نیسیسیٹی فاؤنڈیشن تو آپ دیکھیں گے کہ کیا پروجیکٹس ہیں کیا کام ہوا ہے کیسیسیٹی سے ہو رہا ہے کہ کیسیسیٹی سے ہو رہا ہے الحمدللہ مختار صاحب میں آپ سے اجازت چاہوں گا کافی باتیں ہوئی آپ سے اور میں چاہوں گا کہ میں آپ کو ان کا کانٹیکٹ بھی دوں گا اگر آپ چاہے سمجھتے ہیں کہ کہیں پر پانی کے کونے کی شدید ضرورت ہے تو یہ بلکل آپ کی حلو کریں گی تو یقینا ہم آپ سے فالو اپ کریں گے نیچ ویک کہ کیا ہوا اس قصے کا اور اس وقت تک کے لیے آپ سے تو ہم اجازت لیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ واریکم سلام جی بھائی ناظرین اب ہم چلتے ہیں ہم پاکستان کی طرف پاکستان میں جو ہو رہا ہے آج کل جس طریقے کی گہمہ گہمی ہیں اور ہم نے تقریر سنی شہباز شریف کی تو کہیں نہ کہیں کہتے ہیں بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی کہ آپ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور اس پیچھے پڑنے کی وجہ سے پورا ملک کنارے لگ گیا ہے ان پندرہ سولہ مہینوں میں کوئی ایک ایسا کام نہیں ہوا ہے جسے کوئی کہہ سکے کہ یہ کام ہم نے زبدست کیا ہے ملک ریاض کے پیسوں کی بات آئی تو وہ بھی جو ہے کہیں کا جو گھوم پھر کے وہ بھی نواز شریف اور ان کے خاندان پر بات لائی جاری ہے ایک چھوٹا سا کلپ ہے میرے پاس پی ٹی آئی کا اور جس میں جو کرتا دھرتا لوگ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی تھی وہ آج کہاں کھڑے ہیں اور جس میں جو سب سے آخری میں جن کو نکالا گیا ہے بہانے سے کہہ لیں یا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں جو ہے وہ بولنے کی اجازت نہیں ہے تو حامد خان صاحب سے سٹارٹ کریں گے یہ چھوٹا سا پیکج دیکھیں پھر اس کے بعد لوگ آئے تھے پارٹی کو بیلڈ کرنے کے لیے لیکن یہ بطلب نہیں تھا کہ ہم پارٹی کو اندر سے تقسیم کر دیں اور صرف اپنی ہی برضی کے لوگوں کو پارٹی میں مناسب جگہ پہ لائیں اور باقی سب کو جو ہے سائیڈ لائن کر دیں کس کی طرف اشارہ ہے؟ میرا اشارہ یہ محصوب جانگیر فرین صاحب کی طرف ہے کیسے پولیٹیکل پارٹی کو کیپچر کرنے کے لیے گروپ ساخن ہوتے ہیں مذہب ورچولی میں کہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹی کو ہائی جیک کرنے کے لیے کیسے چند لوگ آتے ہیں ہمارے ورکرز جو ہیں وہ رولتے رہے اور وہ بلکل سائیڈ لائن ہوئے اور خان صاحب ہی یہی کہا کرتے تھے کہ جب میں کوئی غلطی کروں تو مجھے بتاؤ تو پھر حوصلہ ہونا چاہیے سننے کا ہمارے پاس فنڈز آنے شروع ہو گئے اور بہت بڑے پیمانے پر پیسہ آنے شروع گئے تو اس میں بہت بڑے پیمانے پر کرپشن شروع گئے پارٹی کے مرکزی آفیس میں بڑی کرپشن شروع گئے تو میں کافی عرصے سے ان سے اس بحث میں تھا کہ یہ کرپشن آپ نے ختم کرنی تو یہ مجھے کہتے تھے کہ پارٹی کو گروہ کرنے دو وہاں سے ہمارے اختلاف آس ہوئے کہ میں نے کہا کہ دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ پارٹی کاروستان تحریک انصاف نے اب ایک اپنی خسلت بنا دی ہے کہ جو بھی ان کے سامنے سچ بولے اور سامنے کھڑا ہو جائے تو اس پہ وہ کیچڑ اچھاتے ہیں بجائے اس کے کہ جو مسئلہ ہے اس کا جواب دیں میں نے ایکٹیبلز کو ایکسپ نہیں کر سکتا میں تو ایسے لوگوں کو کہ جو صرف پیسے اور پاور آف پیل کی بنیاد کی اوپر آئے ہیں میں تو کبھی ایکسپ نہیں کر سکتا ہوں قرآن خان کی ضرورت ہے جس نے کے پارٹی کو بیجن دیا جس نے کے پارٹی کو ایڈیالوجی دیا اور جس کا کہنا یہ تھا کہ اگر میں بھی غلطی کروں تو مجھے آپ پکڑیں اور مجھے کچھ سائز کریں انپورچمنٹلی بیڈونٹ ہیڈیالوجی دیٹھ کائنڈ اکھان انیمور میں تھا وہ تھے اور اللہ کی ذات تھی کہا تھا کہ تصدق جنانی کے جانے کے بعد جو جج آ رہی ہے وہ آ کے پارلی میں سوڑ دیں گے نواز شریف خود بخود مستعفی ہو جائے گا تو میں نے کہا کہ یہ ایک بات بھی آئین سے بالاتر ہے جی ناظرین آپ نے پیکیج دیکھا اور فوزیہ کسوری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ جب انسیڈنٹ ہوا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں سے واشنگٹن سے ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا کیونکہ واشنگٹن میں ہم پی ٹی آئی کو نہیں جانتے تھے ہم فوزیہ کسوری کو جانتے تھے جتنا یہاں پر آپ نے امریکہ کے اندر کام کیا میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کے ورکر نے امریکہ میں کام کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جو اونر ہیں پی ٹی آئی کے میں اونر ہی کہوں گا عمران خان یس ان کی ایک اپنی پہچان ہے وہ ایک سربراہ کے طور پر اوبر ہے لیکن ٹیم ورک جو تھا جو نیچے ٹیم تھی وہ بڑے اچھے لوگوں کے تھی اور ہم نے دیکھا کہ پہلے ینگ سٹر کو سائیڈ میں کر دیا گیا پھر جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو ایک ایک کر کے سائیڈ میں کیا گیا یہ اور آج حامد خان صاحب اور اس کے بعد مطلب کہ اب کس کی باری ہے اور کیا کہیں گی آپ کے آخر پی ٹی آئی میں کیونکہ پی ٹی آئی ایک واحد ایسی جماعت تھی جو لوگ کہتے تھے کہ یہی تقدیلی لاسکتی یہی ہو سکتا اور اتنی ہوپ دلائی اور ہوپ دلانے کے بعد اس کا جنازہ نکل گیا میں تو یہی کہوں گا کہ ہر شخص اس وقت پاکستان میں آپ دیکھیں کہ گھر بنانے کی بات ہوئی تو گھر توڑ دیئے گئے چالیس چالیس سال پرانے گھر توڑ دیئے گئے کونسی ایسی امرجنسی تھی کہ آپ نے ان گھروں کو رمضانوں میں توڑا مطلب ایسی کیا آفت آ رہی تھی کہ آپ نے ان گھروں کو جو ہے اور پھر اس کے بعد جو انڈا مرگی اور گائے اور گاڑیاں بیچنا اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک اور کرپشن کے نام پہ کہہ رہے تھے کہ جی بلینز اف ڈالر ہر مہینے میں ہوتے ہیں اب تو وہ بھی نہیں ہو رہے لیکن پاکستان آج بھی وہیں کھڑا ہے کھڑے ہونے سے مراد یہ کہ کوئی اس میں کوئی ایکسٹر آرڈنری بلکہ آپ ڈالر دیکھ لیں آپ ملک کی معیشی حالت دیکھ لیں ایک دن سٹاک بڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کی اید ہو گئی ہے اب دوسرے دن دوبارہ گٹ جاتا ہے کیا کہیں گی اگر یہ اسی طرح پاکستان چلتا رہا تو کیا ہوگا آسین دیکھیں جب پاکستان تحریکے انصاف بنی تھی جماعت تو وہ اس لیے نہیں بنی تھی کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی کمی تھی ہم تو اس وقت پھر بھی بہت چھوٹے مطلب کم عمر نہیں اب تو ہم ماشاءاللہ گرون اپ ہو گئے ہیں سب بہت مچور ہو گئے ہیں مگر میں اتی پرانی اب بات کر رہی ہوں پچیس تیس سال پہلے کی بات تو وہ اس وقت بھی بہت سیاسی جماعتیں تھیں مگر تحریکے انصاف اس لیے بنائی گئی تھی کہ عمران خان صاحب نے بات یہ کی اور ویشن یہ دکھایا کہ بھائی پاکستان کی اندر جو نظام ہے یہ ایک ایسا نظام ہے جو صرف پیسے والوں کو بینفٹ کرتا ہے یہ ایسا نظام ہے جس میں انصاف نہیں ہے جس میں کمزور ادارے ہیں جس میں غریب جو ہے وہ پستا رہتا ہے اس کو بدلنا ہے اس لیے اس پارٹی کا نام رکھا گیا تحریک جو کہ موومنٹ ہوتی ہے اور انصاف کی موومنٹ اب انصاف میں سیاسی انصاف معاشی انصاف کورٹس کا انصاف آپ کے ملک کے اندر ایک ایسا نظام کہ ہر شہری محفوظ رہے اور اس کو انصاف مل سکے بہت بہت ایمبیشیس یہ پروجیکٹ تھا بہت لمبی سٹرگل تھی الحمدللہ میں پہلے دن سے اسے سٹرگل کا حصہ ہوں اور میں نے تو اپنے دل اور جان سے اس کو سمجھا کہ ہمیں یہی کام کرنا ہے اور اور بھی بہت لوگ تھے ایسے شاید مجھ سے زیادہ بہتر جذبہ رکھنے والے لوگ تحریک انصاف میں موجود تھے اب آسم جب آپ باتیں اتنی پڑی پڑی ہو چکی ہیں جب آپ کا ایک مشن اتنا نوبل ہے اتنا ہائی ہے اور اس کے بعد کام چھوٹے چھوٹے ہیں اور تو پھر ڈسپوائنٹمنٹ ہی ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے دیکھیں میں جتنی آنسٹی سے میں جتنی لائلٹی اور آنسٹی کے ساتھ اپنا رول تحریک انصاف میں نبھا سکتی تھی وہ میں نے بائیس سال نبھایا دوہزار تیرہ کے بعد جب میں جے حامد خان صاحبی الیکشن کمیشنر تھے انہوں نے مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا پارٹی الیکشن سے اور ایسا پارٹی الیکشن جو بات کے اندر خود پارٹی کے اندر جو اس کے اوپر رپورٹ تیار کی گئی تو اس میں بتایا گیا کہ یہ الیکشن فراڈ تھا کہ یہ رکھ تھا پارٹی کے اندر تو ایسے الیکشن سے ایک آپ نے فاؤنڈنگ میمبر جو کہ میں پہلی خاتون میمبر ہوں مجھے الگ کر دیا اس بیسس میں کہہ کے کہ میں ڈوال نیشنر ہوں جبکہ میں اپنی یو ایس سٹیزنشپ کے اس وقت پروسس شروع کر چکی تھی اور میں نے وہ ایمبیسی کی یو ایس ایمبیسی کے ایمیلز دکھائے تھے اپنی الیکشن کمیشن کو پارٹی کے حامد خان صاحب کو اور انہیں وہ سب کچھ پتا تھا میں نے ایفیڈیوٹ پہ پیپر پہ سائن کر کے ریکورڈ سے کروایا تھا کہ میں نے یہ پروسس شروع کر دی اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے اب وہ تمام چیزیں دکھانے کے باوجود مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا جبکہ بہت سے اور ڈوال نیشنلز نے حصہ لیا کچھ ہار گئے کچھ جیت بھی گئے ہٹ گیا تھا تو کچھ جیتے بھی اس میں سے ایک صرف میں تھی واحد جس کو اس پروسس سے الگ رکھنا تھا اور مجھے الیکشن ان لوگوں نے لڑنے کی اجازت نہیں دی اس لیے کہ یہ میرے خلاف ایک کنسپیریسی تھی پارٹی کے اندر تو آپ نہیں سمجھتے ہیں مقافات عمل کہ آج ان کے ساتھ بھی ویڈ ہوئے ہیں اب ان کے ساتھ جو ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو اللہ اوپر دیکھنے والا ہے اللہ کی ازاد اتنی بڑی ہے اللہ ہم سے آزمائشیں لیتا ہے حاصل میرے لیے بہت بڑی آزمائش دی پی ٹی آئی کو چھوڑنا کیونکہ آج بھی میں پاکستان تیری کے انصاف کے ورکرس کو اپنی فیملی سمجھتی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں پارٹی میں ہوں یا میں نہ ہوں اور میں پاکستان سے آج بھی بالحانہ محبت کرتی ہوں اور میں چاہتی تھی کہ میں پاکستان کی کچھ خدمت کر سکوں بگر کوئی بات نہیں ضروری نہیں ہوتا کہ سیاست سے ہی خدمت ہو میں آج بھی ان پروجیکٹس مل لگی ہوں الحمدللہ میں Human Necessity Foundation کے ساتھ پانی کا کام کرتی ہوں جن سے ہمارے لوگوں کو غریبوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے میں نے بہت کچھ سیکھا ڈاکٹر امجد ساکب سے جو اخوات فانڈیشن کے چیئرمن ہے اور میں بہت اپنی کو خوش خدمت سمجھتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروسس میں انکلوڈ کیا ہے اور میں اخوات فانڈیشن کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں تو کام ہم کر سکتے ہیں مگر آپ نے جو مفاقات عمل کہایا مفاقات عمل دیکھئے وہ ایک ہر ہر جو محذب انسان ہے اور ہر جو ریلیجن ہے اور ہر جو سوچ ہے اور فکر ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ what goes around comes around آپ کسی پہ کتنی کیچر پھیکنگ ہے آپ کے اوپر اس کی ضرور آئیں گے چھینٹے پڑ کے آپ کے اوپر بھی آئیں گے اور خاص کر جب آپ کسی مظلوم کو تنگ کرتے ہیں اس سے بہت ڈرنا چاہیے آسم میں دن اور رات دعا کرتی ہوں کہ جانے میں ان جانے میں میں نے کسی کو اگر پریشان کیا ہے یا کسی کے لیے غلط کر دیا ہے دل دکھا ہے اللہ مجھے معاف کر دے اور میں سمجھتی ہوں آسم ہم سب کو اس معافی کی ضرورت ہے تو لہذا میں نے تو اپنے دل سے احمد خان صاحب کو معاف کر دیا تھا اس زیادتی کے لیے مگر اب دیکھئے پارٹی نے جو ان کے ساتھ کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ باوجود میرا کچھ بھی ان سے میں جو تکلیف ہوئی ہو ان دا پاسٹ وہ پھر بھی پارٹی کے فاؤنڈنگ میمبر تھے اور وہ ایک ایسے ٹائم میں پارٹی کا انہوں نے ساتھ دیا جب پارٹی کا لوگ مزاق اڑاتے تھے وہ ایک قابل لائر ہیں ان کا ایک اپنا سوسائٹی میں مقام ہے اور میرا نہیں خیال کہ پارٹی کو اس طریقے سے ان کو شو کاؤس نوٹس دینا چاہیے تھا ای تنک یہ بہت ہی شرم کی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ اپنے فاؤنڈنگ میمبرز کی حصد کیجئے اچھا یہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ ہم نے سنا کہ جتنے بھی جو فاؤنڈر میمبرز ہیں اور جہانگیر ترین ہیں یہ آمنے سامنے رہتے ہیں ہمیشہ مطلب ان سے کوئی بھی خوش نہیں ہے جہانگیر ترین سے لیکن عمران خان بہت خوش ہیں ابھی ایک تصویر بھی ہم نے دیکھی کہ جہانگیر ترین کے ساتھ جو ہے عمران خان کی کافی وہ ہے وہ کئی باتوں میں جہانگیر ترین کو فیور دیتے ہیں یعنی کہ عدالت سے ان کو ناہل ہونے کے باوجود بھی وہ میٹنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کی پرائیوٹ میٹنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں اس کے اہل نہیں ہیں وہ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہی وجہ تو نہیں ہے کہ جہانگیر ترین جو چاہتے ہیں وہی ہو لیکن جو فاؤنڈر میمبر جیسے کہ ہمارے حامد صاحب ہیں انہوں نے اختلاف کیا تو ہلکے ہلکے میرا خالے کچھ ہی بچے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جہانگیر ترین بہت پاورفل پوزیشن پر آ گئے ہیں تحریک انصاف کے اندر دیکھیں آسیم یہ بات جہانگیر ترین کی نہیں ہے ان دی سینس کہ چلے ہم سمجھتے ہیں میں سمجھتی ہوں میں ایک دولت مند عورت نہیں تھی سیاست کے اندر میرے آزمن کوئی فیوڈل نہیں تھی میرے پاس دولت نہیں تھی جو میں پارٹی کو دے سکتی تھی مگر خان صاحب اس وقت یہ کہا کرتے تھے کہ دولت کی نہیں جنون کی ضرورت ہے اس وقت خان صاحب ہمیں کہتے تھے کہ جذبہ ہونا چاہیے ہمت ہونی چاہیے اللہ کا شکر ہے میں سمجھتی ہوں بائیس سال ایک بہت لمبا سفر ہوتا ہے آسیم اس میں میں نے اور عورتوں نے بچوں نے ہماری پارٹی کے یوت نے ہماری ورکرز نے بہت بہت قربانیاں دی ہیں بھلے پیسہ نہ سائیں مگر قربانیاں دیں مگر آج جو پارٹی کا حال تھا اور جو دو ہزار بارہ تیرہ سے شروع ہوا پارٹی کا حال ہونا وہ بلکل ایسا لگتا تھا کہ یہ پارٹی جو ہے یہ بیچ دی گئی ہے پیسے والے لوگوں کو کہ جن کے پاس پیسہ ہے ان کی پارٹی میں سنی جاتی تھی اور ورکرز کی نہیں سنی جاتی تھی کیا وجہ تھی کیا وجہ تھی میں نے کیا بگاڑا تھا پی ٹی آئی کا یا کسی کا مگر ہاں میں ورکرز کی بات کرتی تھی میں ورکرز کی حق کے لیے بولتی تھی میں عورتوں کی برائٹس کے لیے بولتی تھی میں یوت کے لیے بولتی تھی مگر یہ باتیں لیڈرشپ کو حل کے حل کے پسند نہیں آ رہی تھی کیونکہ شاید ان کو پیسہ بہت زیادہ چاہیے تھا میں نے تو کبھی مجھے نہیں یاد آج تک کہ میری کوئی بھی اوپینین ہو میں نے تو کبھی جانگی تیرین کو کسی کو برا نہیں کہا ہے میں آج سے یہ کام کرتی نہیں ہوں نام گالم گلوچ کی لینگویج یوز کر سکتی اس لیے الحمدللہ اللہ کا شکر آج میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں کیونکہ میں یہ باتیں نہیں کر سکتی تھی جو آج ہو رہی ہیں جو آج آپ نے ابھی بات کی کہ پی ٹی آئی نے پاکستانی سیاست میں ایک بہت بڑا چینج لائے وہ ہے بدتمیزی کی سیاست مطلب آپ نے کسی نہ وہ عورت کو عورت سمجھے نہ لڑکی کو لڑکی سمجھے نہ لڑکے کو لڑکے جب آپ بدتمیزی پر آئیں تو اتنا زیادہ اٹیک ہوتے ہیں آپ کے اوپر اور آپ کی پوری فیملی سے لے کر ہر کسی کو رگڑ دیا جاتا ہے تو آپ نے کبھی آپ کے زمانے میں یود کیا اس طرح کئی تھی اچھا دیکھیں یہ سب پہلے نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے یہ حقیقت کے اندر جب اب اس پہ مجھے کہنا پڑے گا کہ جیسے جہانگیر ترین صاحب نے آ کے میڈیا سیل بنایا اور لوگوں کو ہائر کرنا شروع کیا ہم تو سب والنٹیئرز تھے ہم تو اپنا ٹائم نکال نکال کے زبایا کرتے تھے تحریک کے لیے مگر اب انہوں نے پیسے کی سیاست شروع ہوئی آفسز سیٹ کیے لوگوں کو پیسے دینے شروع کیے یہ سب کیا تو یہ تو ایسے انجان فیسز تھے کئی دفعہ کہ ہمیں خود ہی نہیں بتاتا کہ کون لوگ ہیں جو گالیاں دے رہے ہیں اور پی ٹی آئی کا لبادہ اور کے تو میں جس وقت پارٹی میں بھی تھی میں ویون ویون کی صدر بھی تھی میں نہیں بھی تھی تو مجھے بچے مدر آف پی ٹی آئی کہتے تھے آسیم آپ کبھی میرا ٹویٹر کا ریکارڈ نکال کے اگر دیکھیں گے سوشل میڈیا کا تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے ہر ٹائم یہی ایڈوائز دی کہ جو صحیح انصافیان ہے ٹرو انصافیان وہ گالی نہیں دے گا گالی نہیں دو فاول لائنگویج نہیں use کرو because میں بہت بڑی بلیور ہوں you can be very firm you should be firm اگر آپ کسی چیز میں believe کرتے ہیں اور آپ سچائی کو promote کرتے ہیں تو آپ firm رہی ہیں مگر firm ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گالنگ گلوچ میں آ جائیں آپ لوگوں کی بیزتیاں شروع کر دیں this is not right ہمیں ایک ایسا معاشرہ چاہیے جس میں ایک محذب معاشرہ ہو جس میں لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں نہ کہ گالیاں دیں اور یہ کہنا کہ دوسری سائٹ سے گالی پڑھ رہی ہے اس لیے ہم کو بھی گالی دینی ضروری ہے تو پھر کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے پھر کوئی فرق نہیں رہ گیا پھر آپ نے کیا تبدیل ہی لائے اگر آپ انہی کی طرح بن گئے تو آپ تو اسی چیز کو فروغ کر رہے ہیں آپ کے نزدیک وہ لوگ important ہو گئے ہیں جو گالیاں دیتے ہیں اللہ معاف کرے میں کبھی کبار سنتی ہوں اور especially کچھ خواتین کو اور میں نام نہیں لینا جاتی کیونکہ میں بہت خواتین کے معاملے میں careful رہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ غلط بات نہ نکل جائے مگر کچھ اللہ کا خوف کریں بھائی سیاست گالی نہیں ہے سیاست کو ایسا مت بنائیں کہ شریف عورتیں میں بڑھ بڑھ کے عورتوں کو آگے لایا کر دیتی تحریک انصاف کے اندر کے آئیں ہم تبدیلی لائیں گے مگر اگر آپ ایسی عورتیں ٹی وی پر بٹا دیں جو بزاری لائنگویجیوز کر رہی ہیں خدا کی قسم میرے تو رونٹے کڑے ہو جاتے ہیں this is not right آپ اپنے ملک کو آپ اپنے ملک کو ناصر بدنام کر رہے ہیں یہ دکھا کے کہ کس لیول کی گفتگو کرنے والے آپ کے سپوکس پرسنز ہیں چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو پی پرس پارٹی ہو مسلم لیگ جو بھی اگر غلط فاؤل لائنگویجیوز کرتے وہ غلط ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان پی پرس پارٹی کے کچھ لوگ جو تھے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے ایم پی ایم ایس بن جاتے تھے ٹی وی پہ آکے کہتے تھے کہ جی کرپشن تو ہمارا حق ہے پھر بعد میں ان کو بولتے ہیں بھائی یہ کیا کہتے ہیں تو ہم نے ابھی دیکھا کہ ابھی بھی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈالر بڑھ گیا تو کیا فرق ہے یار آپ ایک ایم ایم پی ای یا منسٹر کیسے کہ سکتا ہے کہ کسی ملک کا ڈالر بڑھ گیا تو کیا ہوا ہمیں فائدہ ہے اس لیے ایسی لوجک لے کر آتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ نوکریوں کی لائن لگ جائے گی لوگ باہر سے آئیں گے ایک آدمی کہتا ہے بس ایک ہفتہ رک جائیں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ جو کسیم کے ٹیماتر جو ہے پانچ روپے بگ رہے ہیں اللہ کو بھی مطلب ان لوگوں کو سینس نام کی چیز نہیں ہے دیکھئے اللہ کو بھی اور انسانوں کو بھی ہمبل لوگ اچھے لگتے ہیں اللہ کو انکساری پسند آتی ہے humility پسند آتی ہے اس حد درجے کی arrogance اتنا تکبر آ چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کی leadership کے اندر کہ جو ان کے سارے leaders ہیں وہ اتنے حقارت سے بات کرتے ہیں دوسرے کے لیے یہ نہیں اچھی بات آسے میں جب پارٹی میں تھی تو میں یہ کہا کرتی تھی کہ ہم ایک حد تک آدمی cover up کر لے یا کچھ کر لے مگر جب منافقت کی انتہا ہو جاتی ہے اللہ تعالی رحمت کا ہاتھ کھیج لیتا ہے اور سفر کون کرتا ہے عوام آج کیا ہو رہا ہے عوام کے ساتھ آپ بتائیے مجھے عوام سفر کر رہی ہے اتنے بڑے بڑے وادے اتنے بڑے بڑے یعنی unbelievable کہ یہ تو میں ابھی پروگرام ہی دیکھ رہی تھی جس میں اتنے ماہر بیٹھے ہوئے تھے اپنا حفیظ پاشا صاحب economist اور دوسرے اتنے economist ہیں سب بہت اچھا بولتے ہیں زبیر کان ہیں فرق سلیم ہیں سب لوگ ہیں بھئی یہ neutral لوگ ہیں مگر یہ پڑے لکھے لوگ ہیں پاکستان کی معیشہ کو سمجھتے ہیں یہ یہ کہہ رہے تھے آج میں سن رہی تھی ان کو ڈاکٹر حفیظ پاشا کو تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ساڑھے سولہ پرسنٹ پرائیس پرائیسز پرائیسز جو ریز ہوئی ہیں کھانے پینے کے اشیا کی فود آئیٹمز کی یہ تو بیور آف سٹیسٹکز بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے در حقیقت ہو سکتا یہ انیس بیس پرسنٹ تک ہوں کیا کھائے آدمی ڈال نہیں کھا سکتا دیکھئے مون کی ڈال فیفٹی سیون پرسنٹ انکریز اپنا ماش کی ڈال تھرٹی فائی پرسنٹ ہنڈرڈ ان سیونٹی ہنڈرڈ ان سکسٹی پرسنٹ انکریز پیاس کے اندر تین سو چھہتر پرسنٹ فیصد انکریز ٹیماتر کے اندر کیا کھائے غریب زہر کھا لے زہر تو ان کو ویسے ہی مل رہا ہے کیونکہ صاحب پینے کا پانی نہیں ہے وہ تو ویسے ہی زہر کھا گا کہ دوائیں ہیں نہیں دوائیں ہیں جب آئیں اور تحریک انصاف کے ایک وزیر آئے جو کہ خان صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں ان کے بڑے ٹرسٹڈ انسان ہیں آمیر کیانی صاحب میں ان کا نام لے دیتی ہوں ان کو انہیں وہ کام کیا کہ خان صاحب نے خود مجبور ہو کے کہا کہ کرپشن کی بیسز پہ ہٹایا جا رہا ہے کیا وہ پروب ہوا آج تک کیوں نیپ خاموش ہے کیوں نہیں پروب کرتی ہے کتنی جانوں کا نقصان ہو گیا اس زمانے کے اندر جب یہ پرائیسز 300-400% بڑھا دی گئی کیا ہوا آج تک کچھ ہوا اس کا کچھ بھی نہیں ہوا تو ہونا چاہیے نا خان صاحب میں آپ سے اپیل کرتی ہوں قوم نے آپ کو ووٹ دیا قوم نے آپ پہ بروسہ کیا پلیز آپ وہی عمران خان بنیے جس کو کہ قوم چاہتی تھی نہیں اچھا کہ لوگ اٹھا کے بد دعا دیں نہیں لوگوں کی بد دعا دینی ہے اچھا ابھی حالیہ پچھلے دو تین ویک میں دیکھا آپ نے کہ جس طریقے سے آرمی چیف اور چیف جسٹس کے درمیان ایک ملاکھڑا چلا اور ناظرین ہمیں بھی افسوس ہوا ہمیں بھی افسوس ہے اس بات کا کہ چیف جسٹس ہوں یا آرمی چیف ہوں ان کو ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے پروگرام میں کرٹیسائز کریں اور کوئی بولے کہ جی نہیں ہونا چاہیے کوئی بولنا ہے ریزائن دینا چاہیے کوئی بول رہا ہے یہ کن اور حکومت جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے اپنے لوگ سوشل میڈیا پہ چیف جسٹس کی جس طرح بدنامی کر سکتے تھے ہم نے دیکھا وہ کی انہوں نے اور ایسے ایسے الزامات لگا چیف جسٹس خود کہہ رہا ہے کہ جی میرے کو اب یہ راہ کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں تو جب چیف جسٹس خود یہ کہنے لگے تو کتنی شرم کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو یہاں پہ بہت سیریس نوٹس لینا چاہیے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو ہائیس جو ادارہ ہے اس کے چیف کو جو ہے کہا کیسے کس طریقے سے کہا آج کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ نے یہ سوشل میڈیا پہ کون رن کر رہا ہے سب کو پتا ہے کہ کہاں سے رن ہو رہا ہے کیسے رن ہو رہا ہے لیکن ہم پاگل ہو جاتے ہیں ہمیں بس برائی نہیں چاہیے میں نے دیکھا ہے کہ اگر میں بھی کوئی کرٹسائز کر دوں کچھ کر دوں تھوڑی دیر میں گالیاں پڑھنے لگتی ہیں اور گمنام گالیاں ہوتی ہیں آگے نام لکھا ہوتا ہے پی ٹی آئی لکھا ہوتا ہے یعنی پتا ہوتا ہے کہ ہم دیریں خاموش ہو جاؤ ہمارا جو ابھی دور چلا جو آدمی چیف کے ساتھ چھ مہینے کا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی نیا لا پاس کرے گی یا کیونکہ اگر کوئی بھی لا پاس ہوگا تو اس کی ٹو تھرٹ کی میجورٹی چاہیے تو کیا پھر یہ کس سے بات کریں گے انہوں نے تو ساری جماعتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ پوری میری ستر سال کی جو میں نے پڑھا ہے اور جو بیس پچیس یا تیس سالوں میں دیکھا ہے اس اپوزیشن کی اس سے بڑی جو واردات جو اس گورنمنٹ نے کی ہے مطلب ہر اپوزیشن والے کو انہوں نے رگڑا دیا ہے چاہے وہ نواز شریف کی جماعت کا ہو چاہے وہ پیپرز پارٹی کی جماعت کا ہو اور ہر طریقے سے چاہتے ہیں پیسے نکالیں لیکن ان کو پیسے ابھی تک نہیں ملے نہ نواز شریف سے نکال پائے یہ پیسے نہ زرداری سے نکال پائے لیکن ملک کا انہوں نے ستیہ ناس کر دیا کیا کہیں گے آپ دیکھیں آسن باتیں تو سب بہت اچھی اچھی ماشاءاللہ پرائم منسٹر خان صاحب کرتے ہیں مگر ان کا جو عمل ہوتا ہے جو وہ کام کرتے ہیں وہ بلکل اس کے برعکس ہوتا ہے جو ان کی فلسفی تھی جو ان کا نظریہ تھا اس کے بلکل برعکس ہر کام ہو رہا ہے اکاؤنٹی بیلیٹی اگر لے لیں تو بہت زبردست بات ہے اچھی بات ہے میں سمجھتی ہوں جس نے بھی پاکستان کا پیسہ چوری کیا ہے جس نے بھی ہمارے عوام کو نقصان پہنچایا آپ ان کا حتصاب ضرور کریں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ایک چند لوگ اپوزیشن کی جماعتوں کے آپ کے اپنی پی ٹی آئی کی جماعت میں دیکھی اگر آگے پیچھے خان صاحب کو تو زیادہ دور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ماشاءاللہ سنتے ہیں کہ وہ روز میٹنگ کرتے ہیں کیابنٹ کی ایوری آدھر ڈے تو ان کے تو ارزگرے تھے یہ لوگ بیٹھیں سوہ شام تو آپ دیکھئے نا یہ کیسے ممکن ہو سکتا کہ جن لوگوں پر نیف کے کیسز ہیں جن لوگوں کے اوپر اتنی بدنام ترین لوگ تھے اللہ معاف کرے جن کی ہم شکلیں بھی دیکھ کے گبراتے تھے آج تحریکہ انصاف کی حکومت نے انہی لوگوں کو ہمارے سامنے بٹھا دیا علاقے ٹی وی کے اوپر آپ یقین کیجئے کہ میں دیکھتی ہوں ان لوگوں کی شکلیں میں اتنی جلدی چینلز چینج کرتی ہوں بیکاوز موسٹ پیپل اینا شریف لوگ نہیں سننا چاہتے ہم نے یہ قربانیاں اور یہ جد و جہد اس لیے تھوڑی کی تھی کہ ہم انہی لوگوں کو لا کے بٹھا دیں جو پانچ پانچ چار چار جماعتیں بدل کے آئے تھے اور آج وہ آکے پھر تحریک انصاف کی حکومت میں بیٹھ جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ زیادتی ہے یہ زیادتی ہے اور خان صاحب جواب دیں ہیں ان کو ہونا ہے وہ اپنے مو سے کہتے تھے اور ہم میں وہ تمام باتیں آسیم آپ سے جو آج کر رہی ہوں یہ وہ باتیں جو میں نے امران قان سے سیکھیں ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے ان پر یقین کیا کیونکہ میں ایک ایماندار عورت ہوں میں اللہ سے ڈرتی ہوں اور میں نہیں جھوٹ فر فریب میں ڈیل کر سکتی تو لہٰذا ہم نے اس کو یقین جانا اس پر بلائنڈ فالوئنگ کی ہم نے اس میسیج کی خان صاحب اپنا میسیج دے کے بھول گئے خان صاحب تو ایک دن ایک بات کہتے ہیں آج دوسرے دن بھول جاتے ہیں واقعی ان کی کچھ یادات شاہد کمزور ہو گئی ان کو نہیں یاد رہتا شاہد کہ انہوں نے کیا کہے دیکھئے یہ تو آپ کو آپ نے سنا نہیں کہ ایک دفعہ کہنے لگے کہ میں بیٹھا دیکھ رہا تھا ٹی وی تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو مجھے بشرا بی بی نے بتایا کہ آپ تو پرائم منسٹر ہیں تو جب ہمارے پرائم منسٹر کا یہ حال ہوگا کہ ان کو بتایا جائے گا کہ آپ پرائم منسٹر ہیں ناظرین ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ابھی آپ نے میڈیا میں دیکھی کہ جو یتیم خانے ہوتے ہیں جہاں پر اسپیشلی جہاں پر وومنز یا بچیاں لاکے رکھی جاتی ہیں کسی کی ماں جیل چلی جاتی ہے کوئی مر جاتا ہے کوئی دیکھ بھال نہیں کرنے والا ہوتا تو وہ بچیاں ایک ادارے میں لاکے رکھی جاتی ہیں اور اس ادارے کو جو رکھوالے ہوتے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کے کھانے پینے اور گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے اور گورنمنٹ کے کوئی ذمہ دار وہاں پر ٹھہرتا ہے تو تین مہینے پہلے جو ہے کسی مہترمہ کا ایک وہاں پر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرانسفر ہوا اور انہوں نے جو پول کھولا کہ وہاں پر جو منسٹر ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ ان چودہ سال پندرہ سال کی بچیوں کی شادی میں جن کو بتاؤں گا ان کے ساتھ کر دو یہ بچیاں یہی رہیں گی ان کے ساتھ شادیاں کر دو وہ عورت نے وہ بات لیک کی اور وہ پورے میڈیا میں پھیلی لیکن کیونکہ اگر یہ دنیا میں کہیں بھی ہوتا نا تو سب سے پہلے منسٹر کو ریزائن دینا پڑتا کہ آپ ریزائن دو اس کے بعد انویسٹیگیشن شروع ہوگی ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم نے عدالتیں لگا لی ہیں وہ ادھر آتی ہیں مہترمہ یہاں حلفیاں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی میرے ساتھ انہوں نے یہ بات کی اور یہ مجھے ایک بات بتائیں ایک چودہ سال کی بچی کو کمرے میں بند کر کے ایک منسٹر اکیلے کیسے بات کر سکتا اور ان کو شادیوں کے لیے راضی کر سکتا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا اچھا اگر یہ سب جھوٹ ہے تو یہ سارا پاکستانی میڈیا چور ہے جھوٹ ہے اگر یہ سچ ہے تو پھر مطلب اس پرگرام میں میں بیٹھ کر آپ کو کیا کہوں اب میں برے الفاظ بھی یوز نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اپنا منسٹر چودہ چودہ پندرہ سال کی لڑکیوں کی شادی کر کے گھر نہیں لے جانا چاہتے بلکہ اسی دار علمان میں یا اسی جگہ پر رکھیں گے بس اپنے مطلب کے لیے تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کیا سارا پاکستانی میڈیا جھوٹ ہے اور اگر جھوٹ ہے تو عدالتیں قائم ہیں عدالت میں جائیں ان کو اوپر جرمانے لگائیں ٹی وی سٹیشن بن کروائیں لیکن سچا سچ تو ہے نہ کہیں لیکن ہم کوئی ایکشن نہیں لیتے آج بھی وہ بڑھ لے دھڑ لے سے منسٹر صاحب گھوم رہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیونکہ میں امریکن سسٹم میں ہوں کچھ بھی ہو اگر آپ انڈر ایج لڑکیوں کی ایک بڑی سپورٹ ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اس طرح نہیں بات کر سکتے گوڈ ٹیچ اور بیڈ ٹیچ شامل ہوتا ہے بہت سارے آپ کو ضرورت کیا ہے ان جگہوں پہ جانے کا جہاں پہ بچیاں رہتی ہیں آپ دندراتے پھر رہے ہیں مرد ہو کے وہاں پر کیا کہیں گے کہ یہ اتنی بغیرتی مطلب یہ کیا ہے بہت خوفناک بات ہے آسیم یہ بہت غلط بات ہے گناہ عظیم ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جیسا آپ نے کہا بھئی اگر سچ ہے یا غلط ہے یا جو بھی کچھ ہے انویسٹیگیٹ تو کریں اس کی اوپر اتنی سائلنس اتنی خاموشی اور پلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ان منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے مگر یہ کیا منسٹرز ریزائن کریں گے آپ ان لوگوں کا کیریکٹر اور کیلیبر تو دیکھئے اتنے اتنے لوگ مر گئے ٹرین کے حادثوں کے اندر کیا منسٹر نے ریزائن کیا منسٹر تو اس طرح دھرلے سے آکے وہ پریڈکشنز دیتے ہیں اسے پتہ نہیں عزو بلہ وہ کہاں سے اتر کے آئے ہیں بھائی کچھ خدا کا خوف کریں مگر وہ وہی لوگ ہیں ان کی وہی ریپیوٹیشن ہے میں کنسرن ہوتی ہوں تحریک انصاف کی ریپیوٹیشن کے لیے میں کنسرن ہوتی ہوں عمران خان صاحب کی ریپیوٹیشن کے لیے ان کی کریڈیبلیٹی کا سوال ہے اور ان کی کریڈیبلیٹی پر اتنے بڑے قویسشنز آگئے ہیں ان تمام یوٹرنز کی وجہ سے مجھے جاسم آپ یقین کیجئے مجھے خوش ہی نہیں ہوتی ہے میں نے ہمیشہ عمران خان کو اپنا بھائی سمجھا اپنا لیڈر سمجھا میں سیٹ فیل کرتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں کہ اس قدر ان کے اوپر مزاق اڑائی جا رہے ہیں اتنا ان کو ٹی وی پر برا بھلا دنیا زمانے کہہ رہے ہیں لوگ ہس رہے ہیں کہ یوٹرن یوٹرن کیا ہے بھائی یہ یوٹرن لیڈر تو وہ کہ سامنے کھڑا ہو جائے ڈٹ کے ایک دیوار سولٹ کی طرح اور کہے کہ میں نہیں پھرتا اپنے پرنسپل سے ہم ساتھ کھڑے رہے ہیں ہم کھڑے تھے ساتھ ہم کہتے تھے ہم کو گولی لگ جائے ہم تو وزیرستان تک عورتیں پہنچ گئے تھے ان کے ساتھ ہمیں نہیں معلوم تا کہ ہم یہ وہاں طالبان اٹیک کرتا ہے کیا مگر ہم اپنے لیڈر کو فالو کر رہے تھے کیونکہ ہم اس لیڈر کی دیانتداری اور انٹیگریٹی پہ دلیگ کر دے ہیں تو آج تو وہی لیڈر جو کہتا تھا کہ بات چیت کریں آج تو وہی الٹا یوٹرن پھر لے لیا گیا ہے بلکل بس افسوس بات افسوس کی بات اور رہا یہ ہے کہ جی آرمی چیپ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ جو آرمی کا ایک ادارہ ہے پاکستان کے لوگ اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں آسیم ہم بھی کرتے ہیں مگر ہم وہ ٹائم بھی نہیں بھولے ہیں جب ایک ٹائم فوج اتنی ڈیفنسیف پہ ہو گئی تھی کیونکہ کچھ چند ایک جو اس وقت پولٹیکل انوائرمنٹ تھی اس کی وجہ سے فوج کی امیج کو نقصان پہنچ رہا تھا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے فوج کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے ہمارے سپیری جوڈیشری کے ساتھ اگر آپ ان کو متنازع بنا دیں اور ان کے اوپر قویسٹنز اور ان کو شروع ہو جائیں لوگ مزاق کرنے لگیں ان کے اوپر اور ہر قسم کی چیز بھائی there was a time جتنا پولٹیکل ایکٹوزم پریویس چیف جسٹس نے کیا تھا ماشاءاللہ جسٹس کیا نام تساکیب نسار صاحب جتنا انہوں نے کیا یعنی اپنا کام ایک طرف چھوڑ کے وہ ماشاءاللہ ہسپتالوں میں جا رہے تھے اور سب جگہ جا رہے تھے بلکل ایک لگ رہا تھا جسے کوئی کمانڈو ہوتا ہے کوئی مووی چل رہی ہے آپ کو اپنا کوٹ سسٹم سے ہی کرنا چاہیئے تھا اس پر کانسنٹریٹ کرنا چاہیئے تھا ان کو تو کسی نے کوسٹن نہیں کیا انہوں نے ڈیم فنڈ بنایا کہا گئے وہ پیسے اٹھارہ عرب روپے کہا ہے وہ پیسے عمران خان سے آج یہ کوئی نہیں پوچھ رہا کہ اٹھارہ عرب روپے گئے کہاں لگائے نہ ان کو لوگوں کی خوشحالی کے لیے لگائے نہ ان کو میں نے تو سنا ہے وہ ختم ہو گئے ہیں وہ یوٹلیٹی بل گورنمنٹ کے دے دیے گئے ہیں بس تو پھر ٹھیک ہے تو پھر ہے تو امانت میں خیانت اتنا بڑی یہ بات آگئی کہ آپ نے ایک مقصد کے لیے وہ پیسہ جمع کیا اور پھر اس کے ساتھ ہوا کیا کیا بنا پر تب پوائنٹ اس کہ یہ بہت غلط بات ہے کہ حکومت اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے اندر اتنا ولولے سے آگے بڑھ رہی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اور کچھ نہیں تو اپنی انہوں نے اپنی انکامپیٹنس اپنی انیفیشنسی کی وجہ سے اپنی ان کی لیک آف کمیونیکیشن کہیے یا ان کی سمجھ کہیے ان کا جو اتنا بڑا ما شاء اللہ لاو منسٹری کا ادارہ ہے اور سب کچھ ہے انہوں نے ایک آرمی چیف کو متنازے بنا دیا اب وہ رہیں یا نہ رہیں ایک عجیب سی فیلنگ ہونے لگی ہے بلکل کتے لوگوں نے کہا کہ جی ان کو ریزائی نہیں کر دیں ان کو لینا ہی نہیں چاہیے تھی ایکسٹینشن اور ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پر ایک پروگرام کہ حامد میر صاحب اتنے بڑے جنرلسٹ ہیں اور انہوں نے کہا کہ میرے اپنے سورسز سے پتا چلا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہ رہے تھے اور انہوں نے بڑے سٹیٹ فارورڈ کہہ دیا تھا کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے عمران خان نے ان کو پر کہا کہ نہیں آپ کو لینا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ رہیں تو یہ سسٹم تھوڑا سا رہے گا اور پھر فائنلی کائل کر لیا کہ آپ نے کرنی ہے اور اس کے بعد کیا کیا ان کے ساتھ ایک سمرید دو سمرید اب وہ تو کنٹروورشل بن گئے اگر وہ اب بھی میری جب پاکستان میں بات کرتے ہیں بڑا عجیب سا ماحول ہے کیونکہ اس ماحول میں وہ ایسی جوب ان کو لگتا ہے کہ بس چھ مہینے کی کوئی چھٹی دی گئی ہے مطلب ان کے اوپر تلوار لٹکی بھی ہے بطلب ایک عجیب سا ماحول ہے پوری آرمی میں بلکل صحیح بات ہے پیچھے جنرلز جو ہیں اور یہ آرمی کے موریل کے لیے اچھا نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے تو ہم نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی دیکھا کہ ریٹائرمنٹ ہونے سے دو ویک پہلے آپ نے کسی کا تو بادلہ کر دیا بلکل کیسے کر سکتے ہیں آپ لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ شیخ رشید شیخ رشید پہلے کہتے تھے کہ ریزائن کرنا چاہیے ٹرین کا کوئی ہو تو منسٹر کو اور خود ان کے ہوتے ہوئے پتہ نہیں چوالی سے کتنے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں ان کو تو چھوڑیے کہ وہ کیا کہتے تھے بکوز وی ریلی رونٹ کیئر کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ تو مختلف جماعتوں میں جب رہتے ہیں تو مختلف باتیں کرتے ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی جو کہتے تھے وہ ریکارڈ پہ ہیں کہ بھائی بس ہم کہتے تھے جب خواجہ صادر رفیقے لیا ہم لوگوں نے کہا کہ میں ایکسنشن نہیں دوں گا میں کوئی بھی منسٹری کا اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے ناظرین پرگرام کا مقت وقت ختم ہوا آج ہم نے تھوڑی سی تلخ باتیں بھی کی آسرین ایک بات آخری کہ سکتی ہوں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پوری قوم بہت عزت کرتی ہے جسٹس خوصہ صاحب بہت ہی آنرابل جوجیں اور انہوں نے جس طریقے سے یہ فیصلہ لا کے جو انہوں نے صحیح سمجھا ہے قانون کے مطابق اور آئین کے جو انہوں نے کہا ہے حکومت کو یہ ذمہ واری دکھانا چاہیے میں اپیل کرتی ہوں حکومت سے کہ پلیز آپ گالیاں چھوڑیں آپ آپیزیشن کو ہر وقت چوبیس گھنٹے بدنام کرنا اور برا کرنا چھوڑیں آپ کو ملک چلانا ہے یہ لوگ بھی اسیمبلی کا حصہ ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیے ہر سیاسی جماعت میں اچھے لوگ ہیں اور برے لوگ ہیں ہر سیاسی جماعت میں قابل ہیں اور نا اہل ہیں یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے بکاوز ان کے ہاتھ میں پاور ہے ان کے پاس یہ ذمہ واری ہے کہ وہ ملک کو بیلنس کر کے چلائیں تو لہٰذا فردر امبیرسمنٹ سیف کرنے کے لیے ہماری آم فورسز کو بھی ہماری جوڈیشری کو بھی اور جو ہماری قوم اس وقت پس رہی ہے تباہی تباہ ہو رہی ہے مہنگائی کے اندر اللہ کے واسطے ان پر رحم کریں لوگوں کو اکھٹا کریں اور پھر ملک کو چلائیں امانکاری سے ناظرین انہی الفاظوں کے ساتھ پروگرام کو اختتام کرتے ہیں اگلے ویک جو ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو ویک گزرے گا اس میں بہت ساری چیزیں پاکستان میں ہونی ہیں اور اگر وہ نہیں ہوئی تو کیا کرائسز آئیں گے پاکستانی پولیٹیشن اور جو میڈیا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈان میں ایک خبر چھپی اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہاں پر پہنچے اور ڈان کے خلاف جو ہیں وہ نعرے بازی کرنے لگے میری ایک سمجھ میں بات نہیں آتی پاکستان میں ایک عدالتیں ہیں اگر ڈان نے کوئی غلط خبر چھپی ہے تو وہاں پر لوگ کیوں پہنچے ہیں اور وہ لوگ جو کہ خود انگلیش نا اخبار کبھی نہیں پڑا ہوگا انہوں نے مشکل سے ٹین پرسنن لوگوں نے ان سے ڈان کو فالو کیا ہوگا لیکن آخر وہ کون سی پیچھے قوتیں ہیں جو اس طرح کے احتجاز کرواتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں ان کو ایک نوٹس لینا چاہیے کہ اس طریقے سے آپ احتجاز نہیں کر سکتے اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ عدالت میں فائل کریں اگر واقعی ڈان نے غلط خبر چھپی ہے تو اس کو جرمانہ میں ہونا چاہیے اس کا اخبار بند ہونا چاہیے لیکن یہ کیا بات ہے کہ کسی ٹی وی چینل نے کوئی خبر دے دی آپ نے ٹی وی چینل کے شیشے جا کے توڑ دیئے کسی اخبار نے جو ہے وہ اگر آپ کو غلط خبر دے دی تو آپ نے جو ہے وہ اخبار کی سرکولیشن بن کر دی تو میں سمجھتا ہوں کہ ازادی صحافت پہ یہ بہت بڑا کوششن مارک ہے کہ قانون ہونے کے باوجود آپ قانونی راستے اختیار نہیں کرتے بلکہ شارٹ کٹ چلتے ہیں تاکہ آپ دکھا سکیں کہ ہمارے پاس پاور ہے اب وہ کون دکھا رہا ہے پیچھے کون ہے اس کے یہ بھی نہیں پتا چلتا لیکن آپ دیکھیں آج کے اخباروں میں امریکہ میں بھی کولمز آئیں اس میں ڈان کیونکہ پاکستان کا ایک بڑا اخبار ہے پوری دنیا میں پڑا جاتا ہے تو آپ تو بدنامی کا باعث بنتے ہیں نا پھر وہ خبر جس نے نہیں سنی تھی کہ جو لندن بریج پہ کیا ہوا اس نے بھی اب جو ہے وہ پڑھی کہ بھائی کہ لندن بریج پہ ہوا کیا تھا تو بعض دفعہ ہم ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں مطلب ایسے خلط کیا کہا انہوں نے پاکستانی باون مطلب جو خبر پاکستانی باون ہے دیکھیں اب آمیر جو باکسر ہے بلکل اس کا بڑے فخر سے ہم نام لیتے ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی نکل آتا ہے تو پھر وہ بھی تو پاکستانی ہونا یا تو آپ بلکل وہ نہیں کریں آسیم یا اتنے پاکستانی امریکنز بست ہیں بھائی امریکہ کے اندر پر پاکستانی امریکنز پاکستانی امریکنز پاکستانی تو ہم ہیں ہم کہیں بھی چلے جائیں ہم پاکستانی ہیں کیا فرق پڑتا ہے کہاں پیدا ہوئے تو کیا غلط کیا کہاں میں نے تو یہی پڑھا اور میں سمجھ نہیں ہاں تو انہوں نے انہوں نے کوئی سوری مطلب ایسے کسی نے آکے اے بی سی نے آکے سوری کر لیا وہاں پر لیکن کوئی اداریس ہے یا کسی کوئی جنلس نے تو آکے سوری نہیں کیا لیکن آگے دیکھتے ہیں ناظرین کہ واقعی ڈان پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ ڈان لیگ مشہور تھا وہ کیا تھا لیکن اس کے بعد ڈان پہ تو آتی رہتی ہے ویسے مصیبتیں تو اگلے ویک تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے آپ کو بہت بہت شکریہ کہاں سنا ماف کچھ غلط کہہ دیا ہو تو کہاں سنا ماف کیونکہ بہت تلک باتیں کی ہیں تلک باتیں نہیں ہیں یہ سچی باتیں باتیں ہیں جو کہ ہم گاہ بگاہ اپنے پرگراموں میں دوسرے ہمارے جو پرگرام میں آتے ہیں مہمان وہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ آپ ایک بنیادی رکن تھیں جو آپ کی دل کی آواز تھی وہ آج اپنے جو ہے اپنے ناظرین سکیں اگلے ویک تک کے لیے آسم صدیقی کو اجازت دیجئے خدا حافظ